انسان کو تین باتوں کا احتمام کرنا چاہئے انسان دل میں نیت یہی رکھے کہ میں اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس لئے تین باتیں اللہ کے لئے خاص ہیں پہلی رجوع کوسس کی جائے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہیں اسے کہتے ہیں انابت الاللہ رجوع الاللہ یہ انابت ہمیشہ دل میں اللہ رب العزت کی طرف ہو دوسرا احتیاج کہ انسان ضرورت کے وقت ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کوئی بھی ضرورت ہو حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے تو اپنے پروردگار سے مانگے اور تیسری چیز اعتماد ہمیشہ اللہ رب العزت کے وعدوں پر کوئی بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے جس بندے کے یہ تین عمل ٹھیک ہوں گے اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جاتی ہے آج کے دور میں تین باتوں میں قول اور فعل کا تضاد بہت ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں مگر کام آزاد لوگوں جیسے کرتے ہیں زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم من مرضی کے مالک ہوں اور زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی بھائی جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی تو گئی اب تو رب کی مرضی چلے گی ہماری مرضی نہیں چلے گی جو شریعت کا حکم ہوگا بس اب اسی کو فضیلت دیں گے ہماری مرضی ہے